تاون کے سپاہی ودرو کو پورے دنیا جانتی ہے اس ودرو میں چکردھرپور کی مہراج ارجو سنگھ نے بڑی مہتوپون بھومی کا نبھائی تھی مہراج کی ویرگاہ تھا راجو اور دیش بھر میں یاد گیا جاتا ہے لیکن آج ان کے ونش رج بدخالی میں دن کاٹ رہے ہیں راجہ کے محل میں جواہر لال نحروب شمدیالے جل رہا ہے لیکن راجہ کے ونش رج آج ایک جر جر خپریل مکان میں رہنے کو مجبور ہیں سبھی راج تھا ان کا کئی درباری تھے کئی کرمچاری تھے انیائی کے خلاب حکم ہوتا تھا حکم پر تاملا بھی ہوتا تھا ٹیکس تھا تو دان بھی تھا راجہ نے انگریجوں کے خلاب پگاوت کی 1857 میں انگریجوں کے خلاب بگل پھوکا راجہ نہیں رہے پھر راج پاٹ بھی گیا اور آج کامتیکاری راجہ ارجنسی کا پریفار بدحال ہے جر جر خپریل مکان میں ایک کاٹ رہے ہیں اپنی زندگی آپ جس وشوی ڈالے کو دیکھ رہے ہیں کبھی یہ چگدرپو راجہ کا آباد مہل تھا یہاں سیکڑوں لوگوں کی پھیڑ ہوتی تھی کئی کرمچاری کام کرتے تھی لیکن راجہ کے پریجن آج مہل کے ٹھیک سامنے ایک جر جر مکان میں رہنے کو مجبور ہے غریبی نے پریوار کو پوری طرح سے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے مہاراج 1857 کے سپاہی ودرو میں اگرنی بھومی کا نبھائی تھی اس کے لئے انہیں پرمان پتر بھی دیا گیا ہے لیکن راجہ کے پریجن کو ابھی تک سوطندتہ سنانیوں کو ملنے والا پینشن بھی نہیں ملا ہے ایسیا تو بہت ہے دیکھئے اتنا بڑا مہل چلا گیا اسکول چلا گیا ہسپیٹل چلا گیا تلاو چلا گیا اتنا بڑا میدان چلا گیا سارا جمین چلا گیا ابھی میرا کچھ بھی نہیں ہے ہم ایک دم کنگال ہیں لیکن میرا جو گیا کس کے پاس گیا سرکار کے کھاتا میں گیا تو سرکار ابھی تک میرے لیے کچھ کیا کیوں نہیں کیا ہم اسی طرح جھوپڑی میں پڑے رہیں گے میرا اسطیتوہ ختم کر دیا سرکار لیکن ابھی تک سمجھا نہیں ہم کو آج دنیا ہم کو دیکھ کے بول رہا ہے ایک ٹھو بھیک مانگا کا پریبار کیا ہم یہی ہے لائک تھے راجہ ارجون سنگھ چلے گئے اتنا بڑا فیڈم فائیڈر آج دیش کے لیے آجاد لڑے دیش کے لیے سب کچھ کیے لیکن دیش ابھی تک میرے کو سرکار دھیان نہیں دیا جھارکن الگ راج بننے کے بعد جھارکن سنانی کوش کا گچن کیا گیا اس سے سوٹانتہ سنانی پریباروں کو ضروری سویدھائیت دی جانی ہے لیکن اب تک پریبار کو کسی پرکار کی کوئی ستا آیتا نہیں ملی راجہ ارجون سنگھ اٹھارسو سنتاوان کی لڑائی میں نیتیت کیے تھے سوٹانتہ آدن میں جھارکن سیت کیورچے تھا گروشنا سادو کے ساتھے ان کو بنارس کے جیل میں قید کر کے رکھا گیا تھا سرکار کا جو آدیس ہے اس کا پاہمان نہ کرتے ہیں اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو نشیط طور پر سرکار میں تو ہم ہیں لیکن سہید پریجنوں کے ساتھ پہلے ہیں اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو جو دھڑنا پردرسن جو لڑائی جھڑا کرنا ہے ہم لوگ آپ کے بیروت میں کریں سوٹانتردہ سنانی راجہ ارجون سنگھ کے جو ونسج ہیں وہ ابھی کافی سمسیہ میں ہیں ان کا جو گھر ہے وہ کافی جر جر حال میں ہے اور ان کے جو پریبار کے جو سدیسے ہیں ونسج جو ہیں وہ بھی ان کی استھیتی بھی دینیا ہے ان کو سرکار سے ابھی تک زیادہ کچھ سہیوگ نہیں ملا ہے اور جو سوٹانتردہ سنانی کوسٹ جو بنا ہوا ہے راجہ سرکار کے ادھین اس سے یہ امید کر رہا ہے کہ ان سے سہیوگ ملے اور سوٹانتردہ سنانی کوسٹ کے جو سدیس ہیں وہ بھی آج یہاں آ کر ان کی سمسیہوں کو جانے ہیں روپیش کمار نیو جلیون بھارت چکردھر لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا